حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے تو وہ ناک جھاڑے اور جو ڈھیلوں سے استنجا کرے تو وہ ڈھیلے تاک عدد میں لے مشکات المصابی حدیث نمبر تین سو اکتالیس حضرت انصر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلا میں جاتے تو میں اور ایک دوسرا لڑکا پانی کا برطن اور برچی اٹھاتے اور آپ پانی سے استنجا کرتے مشکات المصابی حدیث نمبر تین سو اکتالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے اسی طرح ہوں جس طرح والد اپنے بچے کے لیے ہوتا ہے میں تمہیں سکا سکتا ہوں جب تم بولو براز کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف مو کرو نہ پشت آپ نے استنجا کے لیے تین پتھر استعمال کرنے کا حکم دیا آپ نے لید اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا مشکات المصابی حدیث نمبر تین سو سنتالیس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بولو براز کے لیے جائے تو وہ استنجا کرنے کے لیے اپنے ساتھ تین ڈھیلے لے جائے یہ اس کے لیے کافی ہوں گے مشکات المصابی حدیث نمبر تین سو انچاس حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرو کیونکہ وہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے مشکات المصابی حدیث نمبر تین سو پچاس رویفہ بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا رویفہ شاید میرے بعد تمہاری عمر دراز ہو جائے لوگوں کو بتا دینا کہ جس نے اپنی داڑی کو گرہ دی یا گلے میں تاٹ ٹالی یا جانور کی لید یا ہڈی سے استنجا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بری ہیں مشکات المصابی حدیث نمبر تین سو اکیابن حضرت زید بن ارکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان مقامات پر جنات کی عام دورفت رہتی ہے لہذا جب تم میں سے کوئی بیت الخلا جائے تو یہ دعا پڑھے میں نر اور مادہ ناپاک جنات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مشکات المصابی حدیث نمبر تین سو ستاول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلا سے بار تشریف لاتے تو یہ دعا غفرانہ کا میں تیری مغفرت چاہتا ہوں پڑھا کرتے تھے مشکات المصابی حدیث نمبر تین سو انسٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلا جاتے تو میں مٹی کے برطن یا چمڑے کی چھاگل میں آپ کو پانی پیش کرتا آپ استنجا کرتے پھر اپنا ہاتھ زمین پر پھیڑتے پھر میں ایک دوسرا برطن پیش خدمت کرتا تو آپ وضو فرماتے مشکات المصابی حدیث نمبر تین سو ساٹھ